تقدیر اپنا کام فیصلے کے لمحے میں کر رہی ہوتی ہے ہوتا یہ کہ وہ تمام لوگ جن کی ڈسین پاور اچھی نہیں ہوتی دراصل وہ رسپونسبل ہونے کو تیار نہیں ہوتے ہر وہ بندہ جس کی ڈسین پاور اچھی نہیں ہے آپ اس میں بلیم گیم زیادہ دیکھیں گے اپنے فیصلوں کا مالک خود ہونا چاہیے بڑی دنیا ان نتیجوں کو بھگتنے سے بچنے کے لیے پھر فیصلہ نہیں کرتی بہترین لوگ زندگی کے بہترین سبق دیتے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے سرمیس سیدہ پوچھتی ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں لیکن مجھ میں ڈسین پاور کی شدید کمی ہے میں درست وقت پر درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس کا حل کیا ہے؟ بہت شکریہ گزارش یہ ہے کہ میری بہنڈ ٹیچر ہے اور ایک استاد کا سوال یہ ہے کہ میری ڈسین پاور اچھی نہیں ہے اچھا اس میں شاید پروفیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے پہلے واضح کر دوں بڑی دنیا ایسی ہے جن کی قوت فیصلہ اچھی نہیں ہوتی ہمیں پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی کی قوت فیصلہ بنتی کیسے ڈسین پاور دراصل اس پاور کی کریشن کب ہوتی ہے یا اس کا میتھڈ کی ہے ڈسین پاور تب ہوتی ہے جب بچپن میں کہیں آپ کو انتخاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور آپ پہ اعتماد کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو منتخب کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے لائف میں کسی بھی انسان پیدائش سے موت تک کہ آپ کسی بھی چیز کو خود چوز کریں سیلیکٹ کریں اور یہ انتخاب کی طاقت جو اللہ نے انسان کو دی ہے یہ کمال کی طاقت ہے اس انتخاب کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انسان زمین سے آسمان کا سفر تیہ کر لیتا ہے اس انتخاب کے طاقت کی وجہ سے اتنی ورائٹی میں لوگ اپنے اپنے پیشوں میں اکسل کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اگر سارے انسان باقی سپیشیز کی طرح ایک ہی جیسے ہوتے ہیں مطلب آپ شیروں کو پہچاننا چاہیں تو ملتے جلتے ملیں گے آپ کو آپ اگر کسی اور مخلوق آپ دھونڈیں کہ ہرن بڑا پیار ہے دو ہزار ہرن ہوں آپ اس میں سے نشانییں کیا لگائیں گے کسی کا کان چھوٹا ہے بڑا ہے سینگ اچھے ہیں نہیں اچھے پوشل سے جسم پہ پڑھنے والے جو نشان ہیں جو اس کو بڑا پیارا لگتا ہے اس نشانوں کی وجہ سے شاید اس سے لیکن انسان کی آپ پہچان دیکھئے آپ کہتے ہیں یہ شاعر بہت بڑا یہ سائنٹسٹ بہت بڑا یہ عدیب بہت بڑا ہے یہ فلانتھرپسٹ بہت بڑا ہے لیڈر کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں جی اس بندے نے کمال کر دیا اس بندے نے اپنی زندگی میں کتنے شاندار کام کی ہیں یہ سب کے سب جو مختلف شعبوں کی کامیابی ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس کامیاب انسان کی زندگی کے انتحاب کے لمحے میں ان کا آغاز گو ہوتا ہے یعنی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ تقدیر اپنا کام فیصلے کے لمحے میں کر رہی ہوتی ہے جس مومنٹ پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈیسین لیتے ہیں دراصل اس ایک لمحے کے اندر پوری تقدیر جنم لے چکی ہوتی ہے ڈیسٹنی جنم لے لیتی ہے سو اللہ نے انسان کو سیلیکٹ کرنے کی چوز کرنے کی منتخب کرنے کی طاقت دیا یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کے حالات ہوں بد سے بدترین حالات ہوں یا بہتر سے بہترین حالات ہوں آپ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یا حالات کے مطابق یا پھر ایک اپنی مرضی کے مطابق کہ وہ حالات جیسے بھی ہیں میرا فیصلہ یہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں دنیا کی کسی مخلوق میں اس میار کی ڈیسین پاور اور اس میار کی سیلیکشن کی پاور نہیں ہے اب یہ دیکھئے کہ جب انسان سیلیکٹ کرتا ہے تو سیلیکٹ کرنے کے بعد اگلا کام ہے اس کو رسپونسبل ہونا پڑتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کی ڈیسین پاور اچھی نہیں ہوتی دراصل وہ رسپونسبل ہونے کو تیار نہیں ہوتے وہ چاہتے ہیں کہ جو نتیجہ نکلنا ہے پتہ نہیں اچھا نہ نکلے لہٰذا وہ کسی پہ ڈالنے کہ جی میرا کونسا فیصلہ تھا میں نے کونسی یہ خود بات کی تھی میں نے کب آغاز لیا تھا یہ جو بلیم گیم ہے ہر وہ بندہ جس کی ڈیسین پاور اچھی نہیں ہے آپ اس میں بلیم گیم زیادہ دیکھیں گے وہ الزام لگاتا شکوے کرتا گلے کرتا حالات کا رونا روتا اور اپنا فیصلہ وہ اکثر چاہے گا دوسروں سے کروائے آپ کو کہیں فیملیز ملیں گی وہ اپنے بچوں کے فیصلے ان کے مستقبل کے فیصلے ان کے انکلز سے فیملی میمبر سے خاندان کے لوگوں سے کرواتے ہیں اچھا میں کہتا ہوں کروانے چاہیے اپنے فیصلوں میں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے لیکن اپنے فیصلوں کا مالک خود ہونا چاہیے آپ یہ مت بھولئے کہ کہیں مشاورت سنت ہے بڑی اچھی بات ہے مشورہ کرنے سے آپ کے فیصلے اور آپ کے فیصلوں کی حالت اور انتخاب کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے لیکن اگر آپ اپنے فیصلوں کو آن نہیں کرتے آپ ایڈمنٹ نہیں کرتے آپ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ اتنی جرت آپ میں نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلے کو آن کرتے ہوئے ماننے کے یہ فیصلہ اور اس کے کونسیکونس اور نتائج کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں جب نہیں کرنا چاہتے تو بچتے ہیں بڑی دنیا ان نتیجوں کو بھگتنے سے بچنے کے لیے پھر فیصلہ نہیں کرتی وہ انتظار کرتی ہے حالات ایسے ہو جائیں سازگار حالات آ جائیں موافق حالات آ جائیں کوئی کر لے دیکھتے ہیں کرتے ہیں مناسب وقت آ جائے دنیا میں کوئی وقت مناسب نہیں ہے آپ سب جو مجھے سننے والے ہیں میری گزارش ہے دو عصوں میں ایک تو اپنے بچوں کی قوتیں فیصلہ اچھی کیجئے انہیں بچپن سے ان پہ کبھی نہ کبھی ذمہ داری ڈالیے مثال دیتا ہوں اب بازار لے کر گئے ہیں تو ہمیشہ آپ اپنی مرضی کی ڈیلی پینٹیں اور ڈیلی شرٹیں لے کے دیتے ہیں ایک نمبر سائز کا جوتا بڑا لے دیتے ہیں چولو جی اگلے سال بھی کم آ جائے گا اچھا بعض اوقات آپ اپنے ارادوں کو اپنے فیصلوں کو ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ نے پانچے چیزوں کا انتخاب ایک بریکٹ دے سکتے ہیں کہ یار یہ ایک نہیں میں پابند کر رہے ہیں چار میں سے ایک کو سیلیکٹ کر لوں جب بھی آپ انہیں پریکٹس کرواتے ہیں مختلف سیٹویشنز اور ایونٹ میں کہ تم ڈیسائیڈ کرو تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہی تم کیا سوچ رہے ہو کیسا محسوس کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے اس سے کیا ہوگا تمہیں لگتا ہے کہ وہ نتیجہ جو تم چاہ رہے ہو اس فیصلے سے وہ برامد ہو جائے گا جب آپ بچوں پہ یہ ڈالتے ہیں فیصلہ کرنا تو پھر ان کی فیصلہ کرنے کی ability بہتر ہوتی ہے وہ responsible بھی ہوتے ہیں اچھا بڑے جو کہتے ہیں ہماری کوئتیں فیصلہ اچھی نہیں ہے یا ہم فیصلہ نہیں کر پاتے تو میری گزارش ہے کہ وہ بھی اسے پریکٹس کریں ایک بڑی اہم چیز ہے فیصلے انجام کو سامنے رکھ کے کرنے چاہیے یعنی یہ سٹیفن کوئے کی بھی فیلوسفی ہے کہ keep and in your mind آپ اپنے انجام کو یا جہاں پہنچنا ہے اس کو پہلے سوچیں اب یہ بھی ایک ability ہے یہ بزاتے خود ایک موضوع بنتا ہے کہ یہ بندہ کتنا visionary ہے بعض لوگ visionary نہیں ہوتے آپ نے ایک term میں استعمال کرنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے rat race کبھی ایک اور کیا آپ نے چوہا اگر کسی کمرے میں ہے اور اس کو کوئی چیز ماری جائے یا اس کا رستہ روکا جائے تو وہ جس طرف رخ موڑتا ہے وہاں بھی اس کی منزل نہیں ہوتی rat race کا منگی ہے ایک ایسی دوڑ جس میں کوئی انجام سامنے نہیں ہے جس میں نتیجہ سامنے نہیں رکھا گیا تو وہ جو چوہے کا دماغ یا سوچ ہے وہ انجام کے بغیر دوڑنا ہے انجام کے بغیر کسی بھی سمت میں چلنا ہے مافی کے ساتھ کہوں گا یہ مزاج کئی لوگوں کا بھی ہوتا ہے اس لئے rat race یہ جی rat race کا شکار ہے rat race کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کر رہا ہے اس کے انجام سے واقف نہیں ہے یہ جو کر رہا ہے یہ vision یا تصویر نہیں بنا سکتا آج میں رہتے ہوئے اور آپ ذرا دیکھیں کچھ لوگوں کے بارے میں ہم کمنٹ کرتے ہیں یہ کتنا vision ری ہے یہ کتنا زیادہ چلاک ہے کتنا سمجھدار ہے کتنا زمانہ شناس ہے یہ وہ ہے جو آج قدم اٹھاتے ہوئے پنجاب میں کہتے ہیں کدم پٹنا یہ کدم پٹتے ہوئے آغاز کرتے ہوئے initiative کے وقت میں اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کہاں پہنچے گا یہ کہاں جائے گی بات تو آپ سب کو کہیں تخیل کی طاقت سے آنے والے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے accurate نہیں ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تہمینے لگا سکتے ہیں assess کر سکتے ہیں یہ assessment کی power کے ساتھ آپ کو فیصلے کرنے چاہیے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں غلط فیصلوں سے آپ کو عقل آ جاتی ہے بادام کھانے سے عقل آتی ہے کہ نہیں آتی کوئی حکیم بتا سکتا ہے لیکن غلط فیصلے بعض فیصلوں سے آپ کو wisdom اتنا ملتا ہے کہ وہ wisdom پھر آپ کی زندگی میں کام آتا ہے ایک quotation کے ساتھ اختتام کروں گا بدا کی quotation بدا کہتا ہے آپ کی زندگی کے بہترین سبق آپ کی زندگی کے بدترین لوگوں نے آپ کو سکھائے ہوتے تو اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ تمام کے تمام لوگ جن سے آپ نے کچھ سیکھا ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو پسند نہیں تھے یا آپ کو tough time دیتے رہے یا آپ کو مشکل میں ڈال کے انہوں نے کچھ سکھایا تو وہ بدا ترین لوگ زندگی کے بہترین سبق دیتے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے ملکل صحیح سر